ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آیا ہوں پرانی دلی بہت سناتا میں بٹ کبھی دیکھا نہیں تو آج میں پہلی بار آیا ہوں پرانی دلی اور اس طرح کا رمضان میں محال آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں کیا ایکسائیٹمنٹ ہے کیا بھیڑ ہیں اور جگہ کہیں نہیں ہے بیٹھنے گا آپ دیکھئے ابھی مغریب کو آدھے گھنٹے بچے ہیں بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے بھیڑ کس طرح سے جو ٹی وی ہے سب اپنے فاملی کے ساتھ آئے ہیں کوئی دوستوں کے ساتھ آئے ہیں کوئی کپل ہیں آپ یہ دیکھئے ہیں لائٹ بھی جل چکی ہے مسجد میں چاروں طرف یہ دیکھئے چاروں طرف سے کتی بھیڑ ہیں لوگوں میں کئی جگہ نہیں ہیں اور ہمیں بھی جگہ بہت مسکل سے ملی ہے یہاں پہ اور وہ بھی تھوڑے ہی جگہ میں ہمیں کام چلانا پڑا ہے اور ابھی آدھے گھنٹے تو بچے ہیں مغرب کے بٹ یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں یہ جو بھیڑ ہیں لوگوں میں یہ دیکھ کے اور یہ جو محال ہیں یہ دیکھ کے کچھ ایلگی مزہ ہے کہ لوگوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے ساری چیزیں انتظام کر کے آئے ہیں اور افتار کے سب کچھ ہے اور نہیں تو باہر سے بھی بہت کچھ ملتے ہیں اور اب مغرب ہونے والی ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو گئیز افتار کے بعد ہم لوگ آئے ہیں نکل رہے ہیں سامنے یہ ہے مینہ بزار جو مغل کے ٹائم کا بہت ہی فیمس مارکیٹ ہے پلیس ہے اور یہ لوگوں کے بھیڑ دے سکتے ہیں لوگ مزید سے نکل رہے ہیں بہت سارے لوگ تو باہر ہی بیٹھے تھے اپنے دیکھا کہ اندر جگہ نہیں ملا تو لوگ بھی یہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے افتار کر رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو بہت ہی اندر بھیڑ تھا بہت آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو نکل رہے ہیں اور یہ مغرب کے بعد کا ہے ہم لوگ تھوڑا دیر اندر روکے تھے بیٹھے تھے اس کے بعد اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر آ گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے کھانے والی گلی وہاں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ کھانے والی گلی آگئے ہیں دوستو اس کے آپ بھیڑی یہاں بھی دیکھیں لوگوں کے بھیڑ کس طرح ہے ہم لوگ تو چل نہیں پا رہے ہیں صحیح سے یہاں پہ اس طرح کی بھیڑ ہے یہاں اکتی بھیڑ ہے اور ابھی تو رمضان چل رہے ہیں اور ابھی بیس کے بعد تو اور بھی زیادہ بھیڑ ہو جائیں گے اور یہاں اگر آپ کھانے کے شوقین ہے تو یہاں ضرور رہے ہیں اور ایک بہت ہی اچھے چیزیں جیسے کہ آپ چکن کے شوقین ہے تو پھر آپ کو بہت سارے ہوتل سے ہیں ریسٹورنٹ سے میٹھا یہ سائٹ اکڑا ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ میٹھے اپر کھانے کھانے کے بعد کھانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں آ سکتے ہیں اور آپ اپنے تو اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں اور اگر دلی میں ہیں یا دلی آئے ہیں تو ایک بر آپ قرآنی دلی ضرور ہے تو نائٹ آؤٹ کے لیے بھی ایک اچھا ہے اگر ابھی تو رمضان کے دن چل رہے ہیں نہیں تو ایسے بھی اور نارمل دلی اس میں بھی یہاں اسی طرح کی بیوڈ رہتی ہے دکانیں لیٹ نائٹ تک کھلی رہتی ہے تو کبھی بھی آپ کو رابطوں روک لگے تو آپ پرانی دلی کا روک کر سکتے ہیں اور یہاں آپ جو بھی چاہنے کھا سکتے ہیں تو یہ اور یہ دیکھیں یہ بٹر چکن جو ہے یہ بہار سکتے ہیں کباب چی کے لگ رہے ہیں اور یہ اسلام چکن کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹر چکن جو ہے اس کا بہت ہی پونٹلر ہے تو یہ ان کی نئی شاپ یہاں کھلی ہے اور ہمیں بہت دیتا ہمیں انتظار کرنا پڑا اندر بھی بھی جگہ نہیں تھا اس طرح سے گھیڑی تھی تو بہت دیتا ہمیں بہت دیتا ہمیں کھلی ہے کرنے کے بعد پھر ہمیں جگہ ملی ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں اور ہم نے آرڈر کیا بٹر چکن جو بہت ایک فیرمز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاپلر یہاں کے اصلاں کے بٹر چکن لوگ پاپلر ہیں تو آج ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے اتنے پاپلر کیوں ہیں یہ اور اس میں کیا ہے اور یہ دو رومانی روٹی ہم نے آرڈر کیا ہے پٹر چکن کے ساتھ تو فرینڈز اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا اور جس کی جس سے اس کا پاپلر ہے جس سے اس کا نام ہے تو ہم نے ٹیسٹ کیا اس سے یہ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بار اگر اس نم ہے تو جب بٹر چکن ٹرائے کریں اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں چٹنی دی ہے اور پیاز بھی دیا ہے اس کے بعد پھر ہم چلے آئے ہیں محبت کے سرگتی نے جو یہ بھی اس کا پورت نام کیا ہے ہماری اپسنس میں انہوں نے دودھ ڈالایا ہے ملکا اور موٹر میلین ہیں اور یہ جو دل کو ڈھنڈک بلی پہنچا دیتا ہے اس وے سے اور ہمیں لیٹس ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم واپس جا رہے ہیں اور آپ کو یہ جاتی جاتے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں شاہی ٹکرا ٹرائے کیا میٹھا آہ لاسٹ میں اور اس کے بعد آپ کو دے سکتے ہیں لوگ واپس ٹرن کر رہے ہیں بہن کرنے کی کوشش کی تو دوستو یہ میرا پہلا بلوگ تھا آپ اس سے لائک سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلا بلوگ میں تب تک کے لیے اب میں خیال رکھیں